بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ہونا دیا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو میں امید کرتا ہوں آپ سب حریعت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حریعت سے ہوں جی تو میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم گانوائیوں میں ہیں تو اب بھی نہ میں سی رہی ہوں اپنی بانجی کے کپڑے پہلے تو میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا میں نہیں سیتی میری چھوٹی سسٹر سیتی ہوتی ہیں بلکہ میرے بھی وہی سیتی ہیں میری بیٹی کے سیتی ہیں مگر آج کل زمینوں میں کام ہونے کی وجہ سے وہ ہیں بیزی کہ ان کی وہ روٹی آنڈی نہیں ہتم ہوتی کبھی پانی بنا کے دے تو کبھی چائے بنا کے دے اور کبھی لسی اور کبھی لسی کے ساتھ نیمک ایکسٹر ہونا چاہیے تو میں نے کہا جی مجھے کار تو میں کار لیتی ہوں کیونکہ اتنا کچھ تو میں بھی کار سکتی ہوں مگر میں نہ بیٹھ کے نہیں کپڑے سیتی میرا شروع صحیح ہے کہ میں کھڑے ہو کے کپڑے سیتی ہوں میں بیٹھ کے نہیں سی سکتی مطبع اگر میں بیٹھ کے سی ہوں تو میرے کندے وغیرہ زیادہ درد کرنا شروع ہو جاتی ہے پہلے الکال کا درد ہو تو پھر تیز درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے میں بیٹھ کے نہیں سیتی میں نہ کھڑے کھڑے سینا شروع کرتی ہوں اور ویسے بھی اگر مجھے اپنی بیٹی کے بھی سینے پڑے نہ تو میں کھڑے کھڑے سیتی ہوں تو میں نے ابھی اسٹر سٹینڈ پر رکھا ہوا ہے مشین کو اور میں جی سی دی ہوں کھڑے کھڑے تو میری سسٹر مجھ سے مزاک کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ تو جان بوشکیں نہیں سیتی ہے ورنہ اتنے اچھے سی لیتی ہے سی تو میں واقعی لیتی ہوں مگر اب بھی اللہ زندگی دے بہنے ہیں وہ سی دیتی ہیں تو پھر میں بھی نہ تھوڑی سی ڈیلی پڑی رہتی ہوں کہ وہ سی دیتی ہیں تو چلو جی مگر یہ نام وہ ہماری بانجی آئی دوست کی بیٹی ہے وہ آئی تو اس نے نہ خدڑ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ممہ اس کی بیمار تھی تو دیکھا اور میری سسٹر کہتی ہیں کہ اس نے تو گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کے پیسز پڑے ہیں کپڑوں کے کیوں نہ اس کو سی دے مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں میں کہا اچھا ٹائم نہیں ہے تو مجھے دے تو میں سی دیتی ہوں چلو اچھا ہے بچی ہے وہ پہن لے گی گرمی تو واقعی جس دن دوپ ہو اس دن گرمی ہو جاتی ہے اور جس دن موسم اچھا ہوئی ہے تو آپ کو بھی پاتا ہے کہ اس دن موسم اچھا ہو جاتا ہے مطلب اس دن تھن تھنڈ رہتی ہے اور دوپ ہو تو پھر تو گرمی گاؤں میں برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کیونکہ گاؤں کے گار ہوتے ہیں کھولے کھولے سین کھولے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈریکٹر بالکل دوپ اندر تو جی میں سی رہی ہوں اور یہ بہت پیارا موسم ہو گیا شام کو شام کا ٹائم ہے اب کپڑے تو اس کے میں نے سی دیئے تھے اور یہ شام کا ٹائم ہے اور موسم بھی بڑا زبدہ سا ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ کیا کریں اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں یار میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں مگر کومنٹ مجھے کوئی اچھا نہیں کرتا بندہ مطلب لائک بھی نہیں کرتے بس ویڈیو واش کر لیتے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ فیمان اللہ